جاریوں کے ساتھ آپ کے بیچ آ رہے ہیں وئی ہر دل عزیز آپ کے جانے مانے کڑاکات میں یہی کہنا چاہوں گا محفل سجی ہے سنگیت کی دل بے قرار ہے آنے والے آ چکے تو بس جن کا انتظار ہے آپ کے بیچ ہے راجو شروہستہ بڑوں کو پڑاں سادر چندس پرش چھوٹوں کو پیار دولار اور پرابر والوں کے ایسی تیسی ایسا پہلی بار سنائیت ہے آپ لوگوں پیچ پہلی بار آیا ہوں اور پہلی بار اس لئے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی بلائے نہیں وہ تو سب ٹھیک ہے آپ نے اتنا اچھا ہمارے بارے میں اتنا اچھا بول رہے تھے میں پیچھے سن رہا تھا دیم صاحب مجھے یہ ڈر لگیا ہے لاس میں یہ نہ کہتے ہیں اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن جب تک آپ کی تعلیہ اور آپ کا عشیبات ہے میں رہوں گا آپ کے ساتھ آپ لوگ یہاں کھڑے پیچھے والے کے آپ کا بیندہ دیکھنے آئے کسی کا ڈائی سو کلو کا کسی کو ڈیڑھ سو کلو کا ہمارے میڈیا کے مطر ہیں یہ بھی بہت مہترکون ہیں میں ان کو دو تین پوز دے دیتا ہوں تو بھی لوگ تھوڑا سنتوش میں آ جائیں گے یہ لوگ یہ چھاپنا یہ تھنڈی بہت ہے میں تو ممبئی سے آیا ہوں تو اکتر پردیش کی ماتی کا لیکن ممبئی میں رہتا ہوں تو وہ عادت چھوڑ گئے تو تھنڈی بہت لگ رہی ہے کل رات ہم آگے تھے لیکن یہاں کے لوگ ایک سیک انٹریجنٹ تو ہے ہی ہے سمجھدار بھی ہیں پیار دینے والے بھی ہیں اس میں تین چار کمینے بھی ہیں ہم نے کہا تھنڈی بہت بڑھ رہی تو کہہ رہا ہاں بہیا برف گری نا برف گری ہے ہم نے کہاں گری ٹیمپو سے ہم نے تم نکل ہوئے ہیں کہاں نہیں بھی ہے صحیح بتا رہے پیار ہٹالیا نے یوں بھی پچی ہوتھا سو بانہ ایک بار عوش آئے تھا لیکن اتنے بھاری جن سمو کے بیچ پہلی بار آیا ہوں اور اس کے لئے میں یہاں کے ڈی ایم ساپ کو آبھار دیکھتی کرتا ہوں اور سر آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ نے بہت پیارے پیارے لوگوں سے میری ملاقات کرائی اور حالانکہ یہ ڈوز بھی مجھے مل گیا آگے پیچھے وہ انسپیکٹر ساپ تھے تھے مطلب ہے ہم سے آلوک آلوک جی آلوک جی کیوں مجھ سے ایک دم کیا نکلا بولے آپ کو ٹی وی بہت دیکھا ہے میں نے کہا اس سن کے مجھے خوش ہوئی بات مجھے لے زندہ پہلی بار دیکھا ہے بھائی صاحب اس کو لائیو کہتے ہیں لائیو بہت دھنیواد اور میرے سامنے جو بہنیں ہیں جو ماتایا بیٹھی ہیں جو بھائی بیٹھے ہیں میں جب بھی کوئی کارکم کرتا ہوں مزاگ چاہے جس کی کروں لیکن مجھے یہ اوش دھیان رہتا ہے کہ اسی طرح کی ماتا جی بہن جی بوا چاچی موسی میرے گھر میں بھی ہے ایک بار تالیاں اپنے لئے بجائیں سویم کے لئے سویم کے لئے زوردار اور تالیاں بجائنے کے لئے بار بار میں بھینٹی نہیں کروں گا تالیاں بجائیے دوستہ تالیاں تو بجائیے کلاکار کا مور بنتا ہے بھائی بھینو ایسا ہم کچھ نہیں کہیں گے بھائی اتتا کہیں گے جو تالی نہیں بجائے گا پھر اگلے جنہم میں گھرگر جا کے بجائے گا یہ مکیش شریفاستو ہیں یہ اتتا ہے یہ دوان ہیں یہ گوورٹ سوگ کے بتا دیتے ہیں گائے کی عمر کیا ہے ہمارے بیتر ہیں اور انہیں گا یہ موسیقل گروپ ہیں ہمارے بچپن کے ساتھی کانپور سے آئے ہم لوگ کافی سمیں بعد یہاں ملے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کامی گنجے لوگ بھی آئے ہیں پیشے کچھ بیوڑے بھی بیٹھے ہیں ہنڈی میں کنپیے دے خلال کر جا رہا ہے بہت دیر بعد ہی پشاپ کرنے جا رہا ہے ایسے پروگرام کے لیے کھالی بوتل لائے کرو تاکہ جگہ مل جائے اس میں کیا اٹھ کے جاؤں کوئی اور بیٹھ جاتا ہے بوتل رکھوٹنے نہیں سو بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ من ہے اور دل کی بات تو یہ ہے کہ کارکرام میں نے انگلت کیے ہزاروں میں کیے آج تک ساڑھے تین ہزار کے قریب میرے کارکرام ہو گئے ہوں گے ٹی وی شوز اور فلموں کے علاوہ لیکن آج میری ہاتھ سے کلا کا اپیو صحیح روح سے آج ہونے جا رہا ہے میں بہت گرونک محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس منچ کے مادہم سے اس کلا کے مادہم سے آپ سے نمیدن کر پاؤں گا ہساتے ہساتے یہ کہہ پاؤں گا کہ دوستو تیسرا جو بھی شد ہو ہوگا یقین جانیے پانی پر ہوگا جل بچانا ہے اس کو سنکل یہاں سے لے کے جائیں ایک ایک بھون پانی کو بڑو سمیت کے سہیج کے جتنا ضروری ہے اتنا ہی پریوک کریں یہ نیویدن کرنے کے لئے میں بمبائی سے یہاں چل کے آیا ہوں بندل خند کے بارے میں ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں یہاں کی پانی کی سمسے کے بارے میں ہم بمبائی میں بیٹھے بیٹھے سلتے رہتے ہیں من اُچاٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم بمبائی کے نہیں ہیں ہم تو ہیں یہی کے باندہ چترکوٹ پھتے پور کھاگا رائے بریلی پرتابگڑ لالگنج یہ ہی ہمارے سب گھر پریوار کے لوگ ہیں چاہے ہمارے چاچا ہو موسا ہو یا رشداری ہو تو میں آپ لوگوں کو لے کے چنتی ترہتا ہوں آپ مطلب میں ہم جو سمسے آپ کی ہے اس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں تو آگے یہ وکرال روپنا دھارن کرے اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے میں بہت آبھاری رہوں گا ہمارے ڈی ایم صاحب ہیرہ لال جی کا تو جل سنچ ہے اور جو پراکرتک سروت ہے جو اشور نے ہمیں دیئے ہیں ان کی کیسے رکشہ کر سکتے ہیں تو میرے نیویدن کو آپ سوکارے اور اپنا کارکم شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں نیویدن کرتا ہوں کیا یہ ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم سنگل پلے کہ ہم پانی کو بچائیں گے پانی کی رکشہ کریں گے ایسے کوئی بھی کارکرم ہوں گے ہم اسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے جل ہے تو جیون ہے ہم شپت لیتے ہیں آپ بولیں ہم شپت لیتے ہیں ہم شپت لیتے ہیں کی جل کو سرکشت سرکشت اور سمردھک کرنے کے لئے وہ سمست پریاس کریں گے جو آوشک ہوگا ایشور نے ہمیں جل پاتھ کے روپ میں گواں تالاب و ندی دیئے ہیں ہم پرتیک دشا میں ان کا اور اس میں سنگریت سنگریت جل کا آدر وہ سمبان کریں گے جل کے کفائیتی پریوک کے دوارا ان کا زیادہ سے زیادہ لاب اٹھائیں گے کمہ تالاب و ندیوں کی پویترتا وہ سمان بنائے رکھیں گے دھنے بات کہتی ہے پہلے استعمال کرو پیوشوہ سکتے ہیں بیٹر اندو آگر اندو پلیز پلیز بھائیہ جیب سے ہاتھ نہیں کرو جا رہا پلیز یہ دھیان جا رہا ہے پلیز کہتے ہیں ہم ازم سمانے خبر خبر لگے ہم کومیڈی کریں گے یہ ان کا شو دیکھیں اور یہ دب سامنے کھڑے ہی ہوں کہنا ہمارا بھی شو چلنا ہے دیکھ آرٹس لوگ ہیں یہاں پہ باندھا میں مجھے جانتے گی نہیں کلاکار ہیں سارے بہت اکشل یہ دیکھیں خوبصورت آدمی دیکھیں چھلا ہو آڈڈا چھلا ہو آڈڈا سہی ٹیم پہ آیا میں دی ام صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا انہوں نے کسی کو بتائے نہیں مجھے بتائے دی ام صاحب آج سنا سکتے ہیں سب آپ کے لوگ ہیں یہ جتے بھی ہیں آپ کے پرشنسک ہیں آپ کو بہت پیار کرتے ہیں تعلیم ہو جانے کشمیتر ہو جائے ہو جائے بھی پورا ہو جائے اس بات سے آپ میری ایک بات سے سہمت ہوں گے کہ آج بھی گاؤں میں کسبوں میں چھوٹے شہروں میں بڑے شہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں گاؤں وغیرہ میں آج بھی پولیس کے نام پہ صرف انسپیکٹر دروگا انہیں کو گاؤں آلے جانتے ہیں کیونکہ ان کا ملنہ جن سے ہوتا وہ وہاں سے گشت کے لیے آتے رہتے ہیں انہیں کو جانتے ہیں تو گاؤں کے لوگ آئی جی دی آئی جی کمیشنر ان کو نہیں جانتے ان کے لیے دروگا ہی ماتلکون ہے تو ہمارے ڈی ایم صاحب آئی ایس پاس ہوئے ہیرالال جی پاس ہونے کے بعد سیدھا ڈی ایم بن گئے اور یہ اپنے گھر گئے اپنی جو ان کی دادی تھی دادی اممہ کے پیر چھوکے آشیروات لیا ان سے بولے دادی اممہ آپ کے آشیروات سے ہم ڈی ایم بن گئے ہیں وہ بولے پاس ہیرالال بچہ اسے میند کرنا اور ایمانداری سے کام کرنا بھگوان چاہے گا دیکھ دین دروگا ہو جاؤ گے لکھا ہوا ہے بورڈ لگا وہ اس میں لکھا ہوا ہے باندھا نگر پالی کا آپ کا سواگت کرتی ہے تو میں ہم آٹیڑ گھنٹے کھڑا ہو گیا ملے لکھا ہے تو کوئی آئے گا بعد پتا چلا زبردستی لکھا ہے کوئی آتا باتا نہیں پھر بھائی آدھن یہاں کچھ چیزیں زبردستی لکھی جاتی ہے جت کا کوئی مہ تو نہیں ہے مچڑا بیٹھا ہوں لکھنوں میں ایک دیوار پہ لکھا کرپیاں بائیں ہاتھ سے چلیں صالح کسی کے باپ نہیں چل سکتا بائیں ہاتھ سے ہمیں کوشش کیا تھا ہمیں کونیش ہی لکھے ایک جگہ لکھا ہوا سچے دیش بھگ بنیے ہم نے کہا سچے دیش بھگ یہ بنیے لوگ ہم نے سچے دیش بھگ بنیے ہم نے کہا بنیے بھی ہیں صحیح ہے لیکن باقی بھی ہیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے وہ بات صحیح ہے ایک کسی کے ہم چاہ پینے گئے چتگوٹ میں ابھی تین چار مہنے پہلے کی بات ہے کوئی سجن ہمیں لے گئے تو ان کے گھر کے باہر لکھا ہوا بچے دو ہی اچھے ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ پریوار نیو جن کو سپورٹ کر رہے ہیں بچے دو ہی اچھے اندر گئے تو ان کے آنگ میں چھے بچے کھیل لیں ہم نے بھائی صاحب آپ کے آنگ میں چھے بچے کھیل لیں نہیں نہیں راجی بھائی صاحب بات بچے صحیح ہے جو لکھا ہے بچے دو ہی اچھے وہ وہی صحیح ہے بچے دو ہی اچھے چار سالے بتماش ہیں تینے لکھا کیوں جاتے ہیں سڑک اور دلی میں بھیل پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے ہر ٹرین بھر بھر کے جا رہی ہے ریزر ویشن نہیں چڑھے پڑے لیٹرین میں بیٹھے اندر گھوسے ایک اوپر ایک چڑھے کسی سبجھو کہاں جا رہے دلی جا رہے بھی ہے کھایا دلی جا رہے بائی جا آکا دلی جا رہے ہم نے کہا دلی جا کیوں رہے ہو پھر بہرے باہر میں سڑک پڑھا وہاں لکھا ہوا تھا چلو دلی تو جو لکھ رہا تھا ایک دن میں اس کو پکڑ لیا اس پر کونچی کھینچی دی جائے ہم نے تو کیوں بھیج رہے سب کو دلی تیرے بجے کیچی روال کتنہ پریشان تو یہ ہوتا ہے اگر چیزیں یوں ہی لکھی جائے تو میں میرا نیچر ایسا ہو گیا ہے کومیڈی کرتے کرتے دوستو ایشور نے مجھے یہ گیوٹی دی ہے اور یہ ہی میں نے سکھا ہے جہاں جاؤ لوگوں کو خوش کرو حسیب بکھیروں ان کے چہروں پہ اور اسی دھے کو لے کے چل رہا ہوں جہاں جاتا ہوں کیونکہ everybody knows اب تو ڈاکٹرز نے بھی مان لیا ہے laughter is the best medicine جبتہ آپ ہسیں گے اتنا سوست رہیں گے تو آئیے دیوار فلم کا ایک سین پیش کر رہا ہوں دیوار فلم میں ایک سین ہے جو نئے بچے جن کو نا معلوم ہو اس میں ایک سین ہے جب امیتاب بچے نے ایک بیلڈنگ خریدتے ہیں اور بیلڈنگ کی ویلیو سے زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں تو بیلڈر بہت سرپرائز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی زیادہ پیش سے کیوں دے رہا ہے بیلڈنگ کی قیمت سے زیادہ پیش سے کیوں دے رہا ہے تو بیلڈر اور امیتاب کی باتچیت ہے بعد میں ایک لائن میں نے اپنی جوڑی بھئیہ یہ بیچ میں راوڑا جیسے کھڑے ہو پیچھے بھی تو آئے دیکھنے چھوڑا دکھا دیا کافی دیل اب پیچھے دکھاؤ پیچھے تو یہ تھی دکھاؤ پیچھے دکھے تو دیکھتے رہے ہمیشہ جب کھڑے ہو تو یہ دیکھیں گے آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھت تو نہیں ہو لی ویجے ماں کسی آپ کو بیزنس کرنے نہیں آتا اگر آپ کہتے تمہیں اس بیلڈنگ میں پچیس پچاس لارک روپے گا دسکونٹ دے دیتا مگر آپ نے انسیسٹ کیا نہیں now deal is over آپ ذرا پیوینٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایسی کے خاص باتیں اس بیلڈنگ میں نہیں ڈاگہ صاحب ڈاگہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے ڈاگہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے ڈاگہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے جس بیلڈنگ کا نمار ہو رہا تھا میرے ماں نے اس بیلڈنگ میں مزدوری کی میرے ماں نے اس بیلڈنگ میں ایٹ گارہ اور ہورم پھویا ہے اور آج یہ بیلڈنگ خرید کے میں اپنی ماں کو توفے میں دینا چاہتا ہوں یہ بیلڈنگ مجھے حرام میں چاہیے ہر قریمت بچے ہی ہے ماں کیجئے پیجنس کرنے تو آپ کو نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو اس بیلڈنگ میں پچیس پچاس لاکھ روپے آپ باہوڑ دے دیتا تو یہ بیلڈ یہ ہے یہ مجھے خیلال ہو چاہیے ہر قریمت میں یہ نہیں آؤ آپ میری لائے اچھا تو آج کل تمہاری ماتا جی کہاں ہے کیوں لوگ ساتھ ایدھر فتے پور میں میری دو تین بیلڈیاں اور بن رہی ہیں اچھا ہے تو اس میں کام کر سکتا پیچھے سے لگا تار تیوہار کرتے ہا رہے ہم سب لوگ اپنے دیش میں تیوہار اتنے کروہ چود پھر سکٹ پھر یہ پھر دیپا والی کرسماس ریواز لگاتا ہے اچھا دیپا والی میں یہ ریواز پتہ نہیں عجیب بھی ہے یہ کچھ لوگ جو جوہاں کھیلتے ہیں کس پھر جوہاں مت کھیلو اچھی بات بات نہیں بھائشہ نہیں بھائشہ نہیں بھائشہ نہیں بھائشہ نہیں بھائشہ نہیں شکتی کپور موت کھیلتے تھے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے شکتی کپور سے کہا ہم نے کہا شکتی جی آپ جونے سے کوئی بنا نہیں ہے آج آپ جیتو گے پرسوں جیتو گے نرسوں ہار جاؤ گے تو بولے راجبار راجبار آپ کو معلوم نہیں اس لئے میں اگر آج کھیلتا ہوں تو دھرکل نہیں کھیلتا پرسوں کھیلتا ہوں تو نرسوں نہیں کھلتا دھرکل رہا اللہ اللہ ہم نے یہ دھر نہیں مرے گا یہ اس کا لگار کی آواز انداز جہاں سے میری ایک شروعات بنی اگر میں بھاشاؤں کی بات کروں تو سب کو اپنی بھاشاؤں تری لگتی ہے مجھے یہاں کی بندل کھنڈی بھاشاؤں بہت اچھی لگتی ہے لیکن بھوچپری والوں کو پوچھو تو ان کو اپنی بھاشاؤں پر کرو ہے بیہاریوں کو میں نے نوٹ کیا ہے آپ نے بھی دھیان دیا ہوگا بیہاری لوگ راہ تو بولیں گے راہ اور راہ تو بولیں گے راہ اور جہاں نہیں جو شبض ہے نہیں وہاں نہیں لگا دیتے نہیں جیسے کسی کو پوچھو کیا کر رہا ہے کھانا نہیں نہ کھانا کھانا نہیں نہ کھانا کیا چل رہا ہے دیکھ نہیں نہ کھانا نہیں نہ کھانا ان کا کہنا ہے نہیں ہم لگا رہے ہیں مگر تم نہیں کو ڈیلیٹ کر کے سمجھنا انہوں نے کام دیا ہوا ہے اور راہ اڑا ہے اڑا رہا ترین میں بیہاری بھائی نے اسے کھانے دبا کھولا تو کھانے کی خوشو پھیل گی پوری ڈبے میں تو ہم نے کہا کس چیز کی سبزی ہے بھائی نے کہیں بھائیوہ بھائیوہ بھائین совершенно آپ نہیں میں سمجھ رہے ہیں جیسے شملا مرچی بھڑوہ کڑیلا بھڑوہ ہم نے کہا بھروہ اچھا بھروہ اس طرح اوہ کی سمجھتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہوئے کوئی واٹ کے بولیں گے اس میں ایک شفت اپنا لگا دیتے ہیں خود کا مشکار کیا ہو جس کا کوئی میننگ نہیں میرا ایک دوست کئی میننز دکھا نہیں ہے ہم نے کہا دکھے نہیں دو تین مہنے سے ہم نے کہا دکھے نہیں دو تین مہنے سے ہم نے کہا تھوڑا شادی تھا کیا بہت سے تھوڑا ہمارا شادی تھا ہم نے شادی تھوڑا کیوں کیا شادی پورا کیا کرویا تھوڑا کرت کے چلے آئے واقعی کوئی اپنا رہا ہوگا یہ دیکھو کتھی آگئی باہر سے ضروری کام سجا لی اس کو ڈیکن جا لی موسیقی 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 مہیلاؤں کے لئے اور پورچوں کے لئے آتا ہے فیر این ہینڈسوم اور جان کیوں جلتی بھائی سب فیر این ہینڈسوم کا بیگیاپن کرتا کون ہے ویرات کو لی سب کو پتا ہے وہ پیدائشی گھو رہا ہے ہم نے کہا بیٹا کمپنی والے اگر تمہیں کریم اتنی اچھی ہے تو وینوت کاملی کلگاؤ اور وینوت کاملی نہ ملے اور اتنے چینل آنے سے اتنے چینل آنے سے سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے بتائیے جس کا دم گھنپ رہا ہے رمیش عبستی جی سب سے زیادہ پریشان کون ہے بتائیے آپ سے سمندیت ہے وہ ہے ریموٹ سب آ چکے ریموٹ اتنی سے ننی جان ہوتی ہے اس کے بلاد دیئے ہیں ایک ہزار چینل وہ ہر دس میں کوئی گنام ہو کے پھٹنے کی جیسا ہو جائے اور جو ہاں تمہیں لیتا ہے ریموٹ کو ایک بار میں چلاتے نہیں جب تک اس کے پورے بدن میں انگلی نہ کر لے تب ہی آپ دیکھو جب آفیس سے گھر آتے ہو یا کالیس سے گھر آتے ہو تو آپ انوہ کرنا ریموٹ جلدی ملے گا نہیں وہ سوپے کے گھر میں چھپا رہے گا آپ کو دیکھ کے بولتا ہے آ گیا کبینہ اب مجھے اپنے ہاتھ میں لے گا اور پورا کھیلتا رہے گا جو ریموٹ ملتا ہے شروع کر دیتا ہے پیار کیا نہیں چاہتا ہو جاتا ہے اوہ آج موسم پڑا گوری ہے کلائیا کلاد تجھ ہر ہر چھوڑیا تو مجھے قبول میں تجھے قبول روت ہے ملن کی ساتھی میرے آرے مہے کہیں لے چل باؤں کے سہارے میرے ہاتھوں میں نوروں چھوڑیاں ہیں تھوڑا ٹھے رو گھت سجن مجھبوریاں ہیں لگاوے لتو لپیشتی ہی لے لہ آرہ دیشتی جیلا ٹوپ لگے لوں جیلا ہے بہت سوسر ڈرائیب کیا دھونی نے انڈیا ہے جوڑ پوزیشن شکھڑ دھون کھل کر سٹروکس لگا رہے ہیں بھارت تھوڑنٹی ویڈاٹ لانس اچھے کھیل کا پروڈشن دھونی اس کے دورن بہت پردھان منتری ویڈے شوڑا نہ ہوگیا پتھکانوں سے باتچیت کرتے ہوئے میغندے مودینے کھا سکھڑ ایندریاں کھڑ بیٹھے گیا مرے پوٹے چکتے آیاں پڑے گھومنڈ گیا آشا مانتہ بننجے پتھکانوں سے باتچیت کرتے ہوئے کھا چیرو دیدی تمی جیو مان جوگے جوگے آمی کھو ماری الحبیبی اے حبیبی ہوا گینا الگینا الحبیبی اے حبیبی شوڑ ب強ی دو شحم کی بڑا اے سیتر پا دیدی ستال بل ستال بل لکے دیگئے ستال ستال ایسا لگ رہا دو ہی بھائی کھیل رہے ہیں باقی لوگ چائے پینے گئے کہاں جا رہے ہیں نہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے یہ کیا کہہ رہی ہوں پیتا جی کرو دیت ہو جائیں نہیں پرانت تم ایسا نہیں کر سکتے میں فش کا پیالا پھیلوں یہ دور درشن ہے ان کی سکرین ہلتی رہتی ہے اور اتنے چینل سے بیچ میں ایک چینل فسا ہوا ہے وہ ہے FTV فیشن ٹی بی فیشن ٹی بی آپ کو لگتا ہے فیشن ٹی بی ہے مجھے وہ در آونا شو لگتا ہے آپ وہ باہر کی لڑکیوں کو دیکھیں جو فیشن شو میں چلتی ہیں مسکراتی نہیں گستر سے چلتی اور اتنا سیدھا چلتی ہے میرے بھی در لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے نا کہ ٹی بل کہاں تک ہے تو آپ کے لئے فیشن شو ہوگا مجھے وہ کیسے لگتا ہے ہورر شو در آور شو موسیقی 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 بس بجٹ کے ساتھ سے بجاؤں بجٹ کے ساتھ سے بجاؤں نہیں ہے بجٹ کے ساتھ سے بجٹ کے ساتھ سے بجاؤں جو یہاں پہ ہاتھ سے کریٹ ہوا ہرانہ جی میں نے آپ کو کمپلینٹ کیا تھا کہ میرا موبائل کھو گیا ہے تو میں نے سنکیٹ ہاؤس میں کسی سے کہا کہ میرا موبائل کھو گیا ہے تو کہیں لے گے کہ چارج ہے رمکہ دے دے ہو تو ساری یہ لوگ آپ کو تو روز ملتے ہوں گے یہ آپ نے جاندوش کے پر اوپر چھوڑا تھا لیکن اگر وہ ایسا نہ کہتا تو آپ کے چہرے پر جو بھی لافتر رہا ہے وہ نہ ملتے تو میرے لئے تو وہ اچھا ہی آدمی تھا میرے کام آیا سو طالب جانے ہی کر ہو جائے طالب میں ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کرو کے پیار اگر سیتہ سے تو رام ہو جاؤگے کرو کے پیار اگر سیتہ سے تو رام ہو جاؤگے کرو کے پیار اگر رادے سے تو گھنشہ ہو جاؤگے کرو کے پیار اگر زبردستی تو قسم سے آشہ رام ہو جاؤگے اب بس یہاں کے بس یہی میری دعا ہے کہ باندھا کے آس پاس کے تالاب اور ان میں سندری کرن ہو جائے اور باقی تو جل پہ جو کام آپ کر رہے ہیں تو ابودپور کر رہے ہیں اولیونڈ میں اتنے گلت گلت گیانے بنے ہیں میننگلیس اور گانے ہیٹ ہیں گلتی پہ جسی کا ذیان نہیں ایک کشیر کمان کا پرانا گانا ہم لوگ اس کو اتنا پیار سے سنتے ہیں وہ لیکھا ہی گلت ہے گانا ہے اگر میں نے صحیح پکڑا ہوں تو تالی بجا کے بتا دیجئے گا پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ٹھیک ہے ایک ہزاروں میں میری بینا ہے ٹھیک ہے ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے یہ کیا ہے یہ لکھا ہے کس نے کون رہتا ہے ساری ہمار بہن کے ہے نا بیٹا کوئی نہیں رہتا ہے نا اور ہم لوگ کتنے ساتھ سے سن رہی گانا ہیرالا جی نے بند کیوں نہیں کروائے گانا کچھ گانے اور غلط بنے ایک گانا اتنے غلط لکھا ہے ہیرون کہتی ہے یہ گانا کیا غلط ہے لکھا غلط سب سے لے کر شام تک شام سے پھر راعت تک سب سے لے کر شام تک شام سے پھر راعت تک راعت سے پھر صبح تک جو کہاں دے کر شام آپ شام سے پھر راعت تک ہوہ آئے آپ شام سے پھر صبح تک حپس تک سمڈ تک پھیار کرو تو تو ٹوائلیٹ بولیں گے ٹوائلیٹ تو ہم بامبے میں رہے ضرور رہے اپنے گھر کی بھاشا تھوڑی کوئی لیں چٹٹی ہے تو چٹٹی ہے یہ سچا قصہ ہے بیگ باوس کے شوٹنگ کے دوران میں اور سلمان خان ہم لوگ بیٹھے ہو رہی تھے تو سلمان بولے میرا نوکر بہت عجیب ہے ہم نے کہا کیا ہوا وہ ہے ادھر کا علاوہ سائز کا ہے تو وہ بھی نیا نیا لگا ہے تو بولے ہم ٹوائلیٹ پہ تھے باہر فون آیا ہوگا کسی کا اس نے پوچھا کہ سلمان جی ہے تو کیسا آپ جاتے ہیں بیٹھے تو ہم نے کہا کیا اس کو ہٹا رہے ہو ہم نے کہا ہٹانے نہیں آ رہے ہو وہ شب تو ہی ہے وہاں کا تو اب یہ تھوڑی کی فلم سٹار ہوگا تو چٹٹی نہیں جاؤ گا لیکن ہمارے کانپور کے لوگ ایک چیز بہت اچھی کرتے ہیں دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی سیتھنا چاہئے جو سووے سووے ریلوے لائن کے کنارے بیٹھتے ہیں ڈببہ لے کے بہت شروع مجھووریوں بیٹھتے ہیں حالانکہ اب تو کم ہو گیا مجھووریوں بیٹھتے ہیں تو لیکن کانپور بھی لوگوں میں نے دیکھا وہ چھاتا لے کے جاتے ہیں ڈببہ لے کے تو ہم نے کہا پانی بھی نہیں بھرس رہا ہے اور تیز بھوپ بھی نہیں ہے چھاتا لے کے کیوں جا رہا ہے نہیں بھئی سنسکار بھی کوئی چیز ہے ہم نے کہا کیا سنسکار چیز ہے کبھی کبھی کھوپڑی کے سامنے ٹرین کھڑی ہو جاتے ہیں تو ہم نے کہا چھاتا جو اوپر پکڑ دیتے ہیں اس کو سامنے کر لے تو یہ سمجھداری بھی تو ہے یہ سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اچھا کچھ لوگ ٹرین کھڑی ہو کچھ لوگ بھے شروع چاہیے دوسری سب دیکھتا ہے پلٹا اور بگڑی پی رہا ہے تو یہ جو سیکھنے کی چیزیں سیکھنا چاہیے کچھ ہاتا یا تو سب کا ٹام کمتا ہے ایک گانا اور آیا تھا آٹھ دس سال پہلی گانا آیا تھا کٹا لگا اب کٹا لگا میں جو شبد ہے وہ الگ ہے اس کا میننگ الگ نکل رہا ہے اور اس میں جو لڑکی پرفارن کر رہی ہے ہیروین اس کا اس ٹائل ایک دم الگ شبد کی انوروپ نہیں ہے دیکھیں کٹا لگا کٹا لگا کٹا لگا آٹھ دس کٹا لگا کٹا لگا کٹا لگا دنیا کی پہلی ڑکی ہوگی جس کے بدن میں کٹا خوشا ہے اور اتنا مزا رہا ہے کاتا بھی کہتا ہوگا تو اگلی بار کھیتوں میں آم ہم لوگ گچھے ساید گچھے ہیں ہم لوگ گچھے ساید گچھے ہیں ہمارے گچھے گیرو دی پشت کے لوگوں نے کانگریس کے اور دوسرے پشت کے لوگوں نے وہاں پہ یہ ویروت کیا یوگی جی نے دیکھو یہ کارٹا لگا اور اسے ایسے مٹھکنے والے کو منتری بنا دیا فیلوکاس پرشتیا تھکش بنا دیا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ہساتا ہے رولاتا نہیں ہے گھوٹالا نہیں کرتا چار سو بیسی نہیں کرتا چیٹنگ نہیں کرتا اور جس سے میری پہنچان بنی ہے جس سے جس کی وجہ سے آپ لوگ آتے ہیں یہ میں کبھی چھوڑوں گا نہیں امی شاہ جی نے جب یہ پت مجھے آفر کیا تو کہنے لگے کہ اس کے دباؤں میں آپ کے ہاتھ ستے تو کوئی سمسیا نہیں آئے گی ہم نے کہا نہیں آپ آشرباد دیجئے میں دونوں ذمہ داریاں اچھے سے نبھاؤں گا دھولے ہساتے رہیے گا کیونکہ وہ کوئی کام نہیں ہے وہ بھی ایک پونی کا کام ہے ایک ساماجی کریا ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو خسار پاتے ہیں خوش رکھ پاتے ہیں تو اس لیے میں اس کام کو بلکل بکھو بھی کر رہا ہوں کرتے رہنا چاہیے نا تینکیو ارے بات تو آخر تعلیم جاتا ہے یہ انتظار کرتا سب لوگ بجا لیں کہ میں اکیلے باج ہو جاؤں آئے اگلی بات جو آپ کے بیچ رکھنے والا ہوں جب بھی کئی چناؤں ہوتے ہیں چیلتر پردیش میں ہوں ڈلی میں ہوں بیہار میں ہوں کہیں بھی جب چناؤں آتے ہیں تو میں نے دیکھا راجنی تھی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ایک نوٹنکی شروع ہو جاتی ووٹ پانے کے لیے ایک کنڈیڈیٹ ارے ترے کے ہاتھ کنڈے اپناتے ہیں پچھلے چناؤں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے میتا سی ووٹ کے لیے گریب کے گھر پہ رات ہو جاتے تھے ڈلی کیا کھانا کھاتے تھے تو ایسے رات تو دو بجے ایک گریب بڑیہ کے گھر پہ دستک ہوئی بڑیہ نکلی ارے کور چھوک رہاں کور چھوکے دار رہاں نوستے اممہ اممہ دیکھو بہن جی آئی ہیں یہ آج رات تمہاری جھوپڑی میں گزاریں گے یہ تمہاری بہن میں ہیں ہماری بہن میں ہیں ہماری بہن میں ہیں نہیں اممہ یہ مایواتی جی ہیں یہ آج رات آپ کی جھوپڑی میں گزاریں گے سلاہ لیتے بھائیہ مگر گریب کا گھر ہے چار بھائی ایک ہے راہول گاندھی پہلے سپاؤڑ ہیں ارے اممہ تم ان کو منہ کر رہی ہو مایواتی جی کو منہ کر رہی ہو چٹائی ہے چٹائی لے آؤ آنگ میں سو جائیں گے چٹائی لے چٹائی بھی تو ایک ہے شیوپان لیتے کس نے بہن جی سے کہا کہ آپ سیڑھی پکڑ لو چھت پہ چلی جاؤ چھت خالی ہوگا بہن جی سیڑھی چڑتی ہیں چھت سے آواز آتی ہے بڑی لوگ پری آگا سپاہ سپاہ ہم واقعی واقعی زیبہ ہاں 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 سپاہ جگہ ہم Hurdle شادی میں جاتے ہیں آپ کالیس سے سیدھا چلے گئے یا دفتر سے سیدھا چلے گئے تو آپ کو ایک ٹائم کے بعد نیچرل ہے بھوک لگے اور کھانا وہاں لیٹ کھانا لیٹ ہو رہا ہے تو لوگ باتچیت کرتے ہیں زبردستی اور ترشی آن سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کھانا شروع ہوا کی نہیں نہیں دیکھیں گھنٹی تو کافی بڑھ گئی ہے پردیش میں ہاں نہیں ہوتا ہے گھنٹا جی نہیں آپ ٹھیک کر رہے مگر یا دھککن کھولے نہیں 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 نے نے یوگی جی doing well اچھا ہے اتنے پڑے پردیش کو handle کر رہے ہیں وہ تو ہے دھککن کیوں ہی کھول رہے ہیں اور جیسے ہی کھانے دھککن کھولتے ہیں سب ٹوٹ پڑتے ہیں پلیٹ لے کے پلیٹ لے کے لائن میں دیکھو ایسے کھڑے کورا بکاری لگتا ہے جتے کھانے ایک آئٹم لگے کچھ لوگ سب لے تے ایک ہی پلیٹ پورا ہیسا پہاڑ بنا دیتے اچھا آخری تک سب آئٹم اس لے لیتے کل کو کوئی یہ نہیں کہے تو نے کہاں تک لیا تھا سلاہت تک پھاگل وہاں تک تو ٹوٹ پڑیشن تھا مین کھانا اس کے باہدی تھا اسے لوگ پورا بھر لیتے ہیں پورا بھر کے نکلیں گے پورا کھانا گھچڑ بھچڑ میکس ہو گیا رائتہ بداؤٹ انٹروڈکشن چاوال کے نیچے سے جاتا ہے اور پالک پنیر کو ملکے آ گیا روٹی آدھی بہا لٹکتی ہے ایسا لگتا ہے بچے بیٹ کے بار پہلے لٹکا ہوں پاپڑ کہتا ہے ہم تو سرندر ہیں ہمیں کھاؤ نہ کھاؤ ہے ایک ہی بات کیونکہ پندرہ منٹ سے میرے پر سلاہ دکھا ہوں اچار کہتا ہے میں تو گھنشدہ کی تلاش جو مجھے لائے تھا شروع سے بھول گیا میں تو کسی نیوالے میں ایک ساتھ آؤں گا پورا پھر میں صبح بتاؤں گا میں کون تھا اچھا بہت شاہدیوں میں جن کے گھر کے بھنکشن ہے اس سے میٹھے کی بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے اور کچھوں کیا پکا ہی نہیں اچھا لیا میٹھا لیا لو بھائی کیوں 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 اچھا لیا میٹھا لیا لو تو رسول اللہ تو لو نہیں ایک تا لو بھائی اچھا لیا اچھا لیا اچھا لیا چوتے مان لو رسول اللہ نہیں لے پائے گا کوئی نالے بھوزڑ دھو میٹھے کی اتتا پیش پڑتا اچھا ایک آدمی کی اتتا ہوشیاز دیکھا میں نے اسے بلائے ہو یہ آؤں گیا یہ جو دہی بڑے جیسا دیکھ رہا ہو جب لیا تھا یہی گلاب یومن تھا یہ دہی بڑا ابھی یہ بھی ہوا ہے رائتہ سے ملکے ایک کو اور بڑا تیاری سے کھاتے ہو دیکھا کھانا پلیٹ لیے رسول اللہ کاؤنٹر میں گئے ایک رسول اللہ اٹھایا کٹا پلیٹ میں رکھ دیا پھر اٹھایا کٹا تھوڑا سا کٹا پلیٹ میں رکھ دیا ہم نے کہا بھئے یہ کیا تریقہ ہے آپ کٹ کٹ کے رکھ رہے ہو نہیں نہیں بھائی سا مگر کٹو نہیں یہ سالے لڑک کے دال میں چلے جاتے ہیں ایک کو کھاتے دیکھا بھائی ساکھا کھانا شاڈی میں ہر شاڈی میں ایک دو لوگ ایسا ہوتے یہ ایسا کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جس دن ان کو نیمانترہ پتر ملا اسی دن انہوں نے گھر کا کھانا بند کر دیا انہوں نے کہا سیدھے وہیں جو کچھ ہوگا وہیں ان کو کھاتے دیکھئے کھانے سے جھگڑا ایک دن دن چلدہ کھانے ساکھ بھائی یار بودہ کھاں ہے مہار پار کیوں دکھرا ہے ہن کو کھاتے دییا تندری کھڑے بست تطاقے کبUI بریانی اہ بھائی بھائیا بھائی 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 تندری چ Geez ہمیap بھائی 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 بھائیاب hoe بھائی اب بھائی ا 생겼 اور مرچہ سالے بہت ڈال دیا یہ سوچ رہاں کہ مرچہ ڈالیں گے کم اٹھے گا ارے ہم اوٹ کھائیں گے رہتہ بوندی کے لئے ہو یہ اوہ یہ اس سے نکل کے لئے کلاس لاؤ کلاس لاؤ کلاس لاؤ ان کے شادی وہ تینشن میں آگئے انہوں نے اس سے آگئے کہا اسکیوز می ہلو بھئیہ ہم نے تو آپ کو بلائے گئے ہاں تک آپ کی گلتی ہوئی نا ہم تو اپنے تائم پر آگئے یہ سب دھیان رکھو بھئیہ دنیا داری اور مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے جو شادیوں میں آج کل انگریزی کھانا رکھتے انگریزی بھی رکھو تو چلو اپنا بھی رکھو دیسی گاؤں کا کیونکہ بارات میں سارے لوگ انگریزی بھولنے والے نہیں آتا ہم لوگ گاؤں سے جڑے لوگ ہیں آج جو کچھ ہم بن گئے ہو لیکن پیچھے سے ہم گاؤں سے ہی ہیں سارے لوگ تو اب انگریزی کھانا رکھ دیں گے اور اس میں گاؤں کے جو لوگ آتے ہیں ہمارے رشتہ دار وہ کئی بار سمجھ نہیں پاتے یہ کھانا ہے کیا اور کھانا بھی ہے کی نہیں وہ کھانے کے کاؤنٹر پہ گئے اور انگریزی کھانا کچھ رکھا ہوا ہے بچارے درتے درتے پوچھتے ہیں بھئیہ آرے بھئیہ بھئیہ تم کچھ ہوں ہمیں نہیں بتا رہا تم کچھ ہوں بھئیہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے this is uh mexican food mexican mexican دوائی کا نام ندا کیا چیز بتا گئے this is mexican food ladies item جو مہلا ہے mexican پہنگ کے آئیں گے ان کو دیتے ہوں گے بھئیہ مردوں کھانا کے دیرے پیشہ اللہ بھولا بھئیہ سادہ رسک نہ لو اپنی طرف چلو آگے گیا مردوں کھانا کے دیرے بھائی سار یہ کیا ہے italian food italian food جان دو جو مکان بنوائیں گے تب لیں گے یہ اچھا جن کے بڑے بڑے گھر کی جو شادی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا میدان لے لیتے ہیں بڑے بڑے منتری لوگوں کی آجب شادی ہوتی ہے اتنا بڑا میدان لے لیں گے اور کھانے کے کاؤنٹر خوب دور دور لگائیں گے تو جو پریوار اندر آتا ہے اندر گھوستے پریوار بچھڑ جاتے ہیں اب ان کو کھاتے کھاتے پہلے اکھٹا کروں ادھر کھا رہے ہیں ادھر موبائل سے پوچھ رہے ہیں بھابی کھا رہا ہے بھابی توا پہ اتاہ لو درم ہو گئی ہوگی اچھا کچھ لوگ اپنا کھانا کم کھاتے ہیں دوسرے کے پیٹ پہ جھاکیں گے مریانی کہاں سمال لیا اچھا وہ اتنا حوشیہ ہے لوگوں کیا کہہ رہا جان چھوڑانے کے لئے گھر سے لائے بھائیہ گھر سے ہم باہر کا دیکھا تھے اچھا بڑی شادیوں میں چھوٹی شادیوں میں پھر بھی برستہ رہتی ہے پانی کی چھوٹے فنکشن میں آپ کو پانی دکھائی پڑے گا کہاں ہیں بڑے فنکشن میں ایک چیز پتا نہیں چلتی کہ پانی کہاں رکھا ہے یہ اس کے اہمیتی نہیں دیتے کچھ دنوں میں تو شادی کے کارڈ میں لکھا ہوگا پانی دھونوں پردھم پھروسکار سینٹرو کار اچھے چھلو کھانا کھا کے پانی کے لئے بیچارے مرچی لگ رہے ہیں آرے بیٹر وہ نکل گیا بیٹر یہ لوگ بہت بیس چلے آرے بیٹر سنو بھئیہ نکل گیا کاؤن والا رکھے گا یہ گا یہ سنکل یہ سنو بھئیہ میں ہلپ آپ بیٹر پانی چاہیے تھا پانی پانی آپ کو پانی پانی کھا پانی کھا پانی پینل نہیں آج نہانے ہم ہر منڈا پین آتے ہیں عجیب بات کر رہا ہوں نہیں نہیں انکل آپ کو پانی کے بتا رہے ہیں آہ پانی کی لئے آپ اثر کریے ہم کیا بیٹر جی ایش ٹی نمبر لگے رہا نہیں نہیں انکل آپ اکیلے ہو اب اکیلے سے پانی کے کیا سمجھ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں تر پہنچ پاؤ گا کی نہیں 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 آپ یہاں سے سیدھا جائیے سٹیٹ جائیے ٹھیک ہے سٹیٹ جائیے وہاں سے پھر آپ گاجر کے علوہ سے لیفت ہو جانا کڑی سے پھر رائٹ مار لیے دال کے پہلے مر جانا پلاو کے بعد پلاو کے بعد مر سکتے ہو پلاو کے بعد مر جانا پھر آگے نکلے گا جیسے وہاں پہ آپ کو کچھ گلاب جامنا ہو گیا رکھتے ہو جیسے کروس کر ہو گیا کلپی اور فالودہ سے ہوتے جیسے گزرگو اس کے سامنے پانی کے کاؤنٹر بولا اچھا اچھا اتنا انتجام کیا تھا پانچھے رکھشا بھی رکھوا دیتے ہیں کچھ براتی دولن کی سہلیوں کو بالکنی کی طرف دیکھیں گے ادھر لائن مارتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بہن کی شاجی ہوگی ان کیا بھی بارات آئے گی لیکن اس دن سوچتے ہیں آج تو بارات جن اس سے عدیقار چھڑ رہا ڈانس کرتے رہیں گے براتی اور دھیان چھجے پہ آج میرے یار کی شاہدی ہے آج میرے 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 ہلو ہلو اسکیوز می ہلو ہلو نام کیا ہے وہ اوپر سے بولی دی 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 ہمان نام ہے جی جائے جی اور بڑات ایسی اسی جگہ جائے گی جہاں ناچنک جگہ نہیں ہے لیکن ناچنے ضروری اتنی پکلی گلی ادھر شکلہ جی کیا مکان مان رہا ہے سریعہ پڑی سڑک ایٹے رکھے ہیں ادھر گئیا لوگ گئی تھے ہیں ادھر کتوں کا گروہ ان کے آنکھیں چمک رہی ہیں لائٹوں میں اور ان کے بیچ سے بڑات جانی ہیں اور بیچ میں گٹر ہیں مگر انہیں ڈھککا نہیں ہے وہ کھولے ہوئے گٹر بڑاتیوں کا ایسے انتظار کر رہے ہیں آو ایک جن تو آو یار اب بڑاتی ٹھٹک رہے ہیں ارے جیجا کئیسے ناچیں یار یہ سالے گڑھے کھولے ہوئے ہیں کھولے ہوئے جیجا کیا کہہ رہے ہیں ابے پاک گر ہو کیا آہ آہ آیا گھر ہو وہ گٹر کو گٹر کو اپنے دونوں پائن کے بهزوید لے لیں اور اسے سٹائل میں ناچوں لوگ سمجھنے گا سالے کوئی نیا سٹیپ ہے آج میرے آرکشا جی 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 ہے براتی اندر سے کیا کہہ رہے ہیں زیادہ دیتا گری نہ کرو آگے بڑھو ہم نے دوسری برات کے ہے آج آپ 20 سڑک سے جب بارہ جائے گی تو اس میں ایک دو لوگ زیادہ لگائے ہوتے ہیں دوائی یہ باقی لوگ سڑکھے لیتے ہیں سڑکھے باپ کی ہو جاتی ہے پیچھے چاہے ملے سبسی رہے ہیں چاہے کو مریض بھسا رہے ہیں لیکن سڑکھے کے ساتھ بومبے و دلی بومبے وغیرہ میں تو یہ سب دلی میں بھی روک تھام ہو گئی ہے پیچھے کوئی آرہا اس کے ٹرین ہے یا کوئی بیمار ہے ہمیں آئندہ سے اس کا بھی دھان رکھنا ہے یا اس کو راستہ دینا تو اب لیکن اس میں ایک دو لوگ رہتے ہیں پیو ٹریفک ٹریفک کو ہنکاتے رہتے ہیں آج میرے آرہ کی شادی ہے آج میری آرہ کی شادی ہے آج میری آرہ کی شادی ہے 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 اور ہر بھرات میں ایک بھرتیجہ یا بھانجہ بہت لادلہ ہوتا ہے وہ اچانک پھیل جاتے ہیں بھرات روکو بھرات روکو بھرات ایسے نہ جائی ایسے نہ جائی سب لوگ بھرات گھر آگے کیا ہوا بم اب دیش لیا کیا کیا بہت بہنا رس والی بھاو جی چڑیا ڈانس کریں گی دارہ اب بھاو جی پیچھے کوئو چڑے داد برچ پڑھا کب سروت کرنے ہیں بھای چڑے داد یہ ہر براؤ پر پہ بھائی پٹھتا مچھاؤا یہ درددہ دیکھ رہے ہیں سب چلے چڑے داد ملتکنہ میں ہمیں گے ملتکنہ میں ہمیں گے کچھوں جو بک رہیوں بک لیوں مگر براتنا جائیں کوئی بولا ان سے ارے کر دو چجیا جان ہم بچے ہیں ڈان ہم سا دی بارات مین سا سا ہوتائی ہیں ڈھلوڑыт ہائے ویڈیو جلیوی ڈانس نہیں کر لیں گے ان کو بلائیں گے جہاں کلو نہیں ہوں بڑھنے نہیں دے رہا اس کے چکر بیڈ والی بھاگ گئے آج جو میرے بس 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 اب بانگلور والی بھابی وہ کریں گی جلیوی ڈانس بجاؤ گی جلیوی ڈانس چیٹنگ چل لئیے یہ 420 ہے کوئی بطائے گا جلیوی ایک ہی جگہ کام انتی ایک ہی جگہ گول گول گھوماتے ہیں جلیوی بنے گی یا تو سوارتھی ہو تم اپنے لئے بنا رہی ہو اکیلے کہ گول گول بنایا ہے گف میں سکھایا نکلے گا جلیوی جیسی صحیح بنتی ہے وہ ایسے بناو آج میری آدم کشادي ہیں آج میری آدم کشادي ہیں آج میری آدم کشادي ہیں یہ جلے بھی بن چکی ہے پرغام کے بعد باتھی جائے گے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں میں نے ایک میچ دیکھا ہم لوگ دوبائی میں تھے تو وہاں پر میچ ہو رہا تھا فوٹبال فوٹبال میچ دیکھا دوبائی میں تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں جو کومنٹری ہو رہی تھی کومنٹری ہو رہی تھی عربی بھاشا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا اسی بات کا ایٹم بن گیا کیا سمجھا میں نے دوبائی میں کومنٹری ہو مرحبا 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 ایٹم ایٹم تغ Probe مرحبا ایٹم اگنیسم مرحبا خمسا ہمز strengths سمجھر خمسیں خمسین میچ друга کامس سید 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 ٹریوڑی سنگم میں اسنان کا دیکھ بار ٹرین میں بیٹھے ٹرین چلی آپ کو بتا ہے ٹرین جیسے جیسے سپیڈ لیتی ہے تو ان کے ڈبے ہلے لگتے ہیں ڈبے ہلے لگتے ہیں اندر بیٹھے پیسنجر بھی ہلتے ہیں ٹرین میں اس پیڈ کے ساتھ تیک لڑکی بیٹھ گی ہوئی تھی اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ تو ٹرین جیسے سپیڈ ہوئی مانگا 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 اوپر ایک چاچا سو رہے ہیں وہ کچھے کچھے سن کے جا کے اچانک بولے اچھا بیٹا کیا آپ فائلز کا بھی علاج کرتے ہو کیا میں جب آ رہا تھا یہاں تو راستے میں تھوڑا سا جام لگا تو یہ جو آپ کا یہ ادھکاری جو مجھے ریسیب کرنے آئے تھے کہنے لگے ہاں جام ہے بھی آیا تھوڑا جام ہے بھیڑ ہے بھیڑ ہے ہم نے کہا یہ جام تو کچھ نہیں ہے ہم ممبئی سے آئے ہیں یہ تو ہم کو ہسی کھیل لگ رہا ہے وہاں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں بھیڑ یہاں کے لوگ پھر بھی مزے میں رہتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں جب میں ممبئی گیا پہلی بار تو ممبئی کے لوگوں نے کہا کدھ سے ہے اچھے ان لوگ کی سٹائل ہے جو بولتے ہیں جو چارن کرتے ہیں اس میں جو آخری شبز میں جیسا مو کھلتا ہے وہ ایسا مو دیر تو کھلا رکھتے ہیں کدھ سے ہے یوپی بیڑ گون ہوتا ہے چڑ نہیں پائے گا ہم سے بولا ٹرین میں بھیڑ بہت ہوتا ہے لوکل میں میں گیا میں نے دیکھا اس کی بات جھوٹ تھی ممبئی کی لوکل ٹرین میں چڑھنے اترنے کے جو فیسپیٹی ہے وہ آٹومیٹک ہے صرف گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پیچھے والے لوگ لات مانگے خوشیڑ دیں اندر گھوسو اندر آپ کی حالت اتم کےکڑے جیسے آپ کے دونوں پہر پہ بیٹھے سترہ پہر اور آ جاتے ہیں دونوں پہر اندھیرے میں بات کرتے ہیں بھانتے ہیں بھائی اترنے ایک ٹائم پہ مل جاتے ہیں کچھ لوگ تو ہینڈل پکڑ کریں شریح ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں دونیا کے پہلی بیوستہ ہے جہاں آپ کو جیتے جیت چار لوگ کندھر دیتے ہیں آپ کا سونے کے دل کر رہا ہے اس کے کندھر سر رکھ کے سو جاؤ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ اس نے اپنی مونڈی کا یوں رکھی لیکن ایسی بھیڑ میں اگر آپ کو کھجی لیے گئے تو ڈھونڈنا پڑے گا باڈی کاؤں ہے جب آپ کھجاتے ہیں تو بھانتے ہیں سوتے سوتے کہتا ہے بھائیہ آپان اپن کھجاؤ اور کبھی کبھی آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اس کے کھوپڑی کے بال پیچھے والے کے موہ میں جا رہے ہیں پیچھے والا پیسنجر ارے بھائیہ اے بھائیہ ارے تمہارا بال موہ میں آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے آج تو موہ بند رکھو لیکن یہاں یہاں میں نے دیکھا لکھنوں میں دیکھا ڈیلی میں دیکھا آپ ٹرین سے اُترئیے ٹیکسی والے اتنے ہوشیار ہیں کیوں آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہے کیا آپ کو ٹیکسی چاہیے کی نہیں چاہیے آپ اُتر رہے ہو سیڑھیوں سے اُتر رہے ہو اتنے میں ہو سوٹکیس ہی لے لیتے ہیں سوٹکیس لے کے آئیے وہ گیا جس کا سوٹکیس وہ پیچھے پیچھے یہاں پسٹو کہتے ہیں ہمیں ٹیکسی نہیں چاہیے ہماری اپنی گاڑی آئی ہے باتا ہے بھائیہ بارکنگ تک تو چلو گے کچھ دھندہ نہیں چھوڑنا ہے دھندہ اس کا وہ بھی بہت آمشک اور یہاں میں نے دیکھا ایک بار پھتے پھول ریلوی سٹیشن پہ پیٹی نے پیسنجر کو پکڑا اپنی گاڑی آئی ہے اپنی گاڑی آئی ہے اپنی گاڑی آئی ہے ٹکٹ دکھاؤ ہاں ٹکٹ لیا ہے ٹکٹ دکھاؤ ہاں لیا ہے ٹکٹ دکھاؤ ہاں کانس بیٹھے ہو یہ کانپور نہیں ہے کانپور نہیں ہے نہیں کھا کہہ رہا ہے کانپور ہے ہاں جو کانپور ہے بس کانپور سے بیٹھے جھوڑ بوڑ لے تم کو ہم نے دلیوں چڑھتے ہوئے دیکھا نہیں بھی یہ چڑھے دلی میں بیٹھے کانپور تو میں سب سے ایک ساتھ نہیں مل سکتا لیکن میں آپ سب سے لیے آبھار بیٹھ کرتا ہوں گی آپ نے مجھے بنایا ہے آپ کی سالیوں نے مجھے بنایا ہے اور اب اتر پردیش کے یہ شسری مکہ منتری یوگی آدیت تینات جی نے مجھے ایک اور ذمہ داری دی ہے آپ اسی طرح سے مجھے میری ہوسک لابزائی کرتے رہیے گا تو یہ جو فیلم ایک آس پرشت کا بھی بھاگ مجھے سوپا ہے اور کیمنٹ منسٹر کا جو درزہ دیا ہے اس کا مشرے میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ اسی طرح سے آشیرواد دیتے رہیں گے تو میں اس کو بھی اچھے سے نبھاؤں گا اور اپنا ہنڈر پرسن دوں گا یہاں اب یہ بھی ہماری پارٹی کے اور لوگ پری ہے آپ کے جن پرتیلی دی یہاں بھی بھی پہنچیں بدھائک صاحب ہے ان کے ساتھ سانسر جی ہے پٹیل صاحب اور پرکاش دوریدی جی جو بدھائک ہے آپ دونوں کا بھائیہ میں سواگت کرتا ہوں اپنے کھرمیں آنے کا بہت بہت دھنیوال موانے آپ کے آتما کو شہر آپ اچھے رہیں میری بھی عمر آپ کو لگ جائے ایشور آپ کی اور خیاتی بڑھائے آپ کا جن سمرتن تو آپ کے ساتھ ہے ہی اور میں اور ریٹویسٹ کر کے جا رہا ہوں یہی محبت یہی پیار یہی آشیروات ہمارے بھائیوں کو بھی دیجئے جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ڈی ایم صاحب کو دیجئے یہاں جتے بھی پرشاسنی کے دکاری ہیں پولیس کے جنہوں نے آج بہت سہوگ کیا اور بہت سمیہ سے آگے تھے بہت اچھی ویسطہ پہ رہے رکھی چاہے دو بار تھنڈی ملی ہے لیکن ان کا بات آگی گرم بھی ملے گی رمیشو عسکی جی بہت دیوات آپ کا تو ہم بات تو کوری کر لیں پہلے ہوں کوری کر لیں بہت دھنا